السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی راہ آپ چنو نئی اشتائل چنو مقلد محض نہ بنو وَلَا تَكُنْ رَهِينَ اَفْكَارِ النَّاسِ الْقَاطِئَةِ لوگوں کے غلط افکار و نظریات کے مرہون نہ بنو اس میں قید نہ رہو بلکہ آزاد فضا میں اڑو لِأَنَّ الْعِسْمَةَ لِلْوَحْيِ كِتَابًا وَسُنَّةً فَقَدْ اس لیے کہ معصوم کوئی نہیں ہے اللہ تعالی نے عصمت اپنی وحی کو دی ہے کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب چیزوں میں غلطی کا امکان ہے وحیِ الٰہی کے علاوہ اولیاء کے الہام میں بھی غلطی کا امکان ہے علماء کی تحقیق میں بھی غلطی کا امکان ہے وَعَلَيْكَ أَنْتُوْ طَالِعَ اَفْكَارَ الْبَشَرَ ہاں سب انسانوں کے افکار و خیالات کا جائزہ ضرور لو کہ کس کا کیا خیال ہے کس کی کیا رائے ہے اور جس کے پاس جو نفع بخش چیز مل جائے اس کو لے لو تم مجموعہ بن جاؤ گے خوبی اور کمالات کا احرص على الابتکار والتجدید ابداعو ابتکار اور جدت اور نیا کرنے کہ حریص رہو لَيْسَ عَلَى التَّقْلِيدِ الْأَجْوَفِ خوکلی تقلید کہ خوگر نہ بنو اس لیے کہ اقبال کہتے ہیں تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی رستا بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے اور غالب نے پہلے کہا ہے لازم نہیں کہ خضر کی کریں ہم پیروی لازم نہیں کہ خضر کی کریں ہم پیروی مانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے ٹھیک ہے وہ بھی ایک انسان ہے وہ بھی رفیق سفر ہے کوئی ضروری نہیں ہم ہر ایک کو اپنا امام و پیشوہ بنائیں اور اگر امام و پیشوہ بھی بنا لیں تب بھی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے ہاں بے عدب ہی نہیں کرنا ہے کسی ولی کی کسی عالم کی بل نووح مصادر ثقافت کا اپنی ثقافت اپنی تہذیب اپنی علم کے مصادر کو متنوع بناو ہر چیز سے اخذ کرو فارسی اردو انگریزی یورب مشرق مغرب سب کے مستشریقین علماء سب سے استفادہ کرو خزمہ صفہ و دعمہ قدر جو شفاف ہو وہ لے لو جو گدلہ ہو اور مقدر ہو اس کو چھوڑ دو پستفد من کل احد ہر ایک سے استفادہ کرو وکن قوی الملاحظہ اور نوٹ کرنے میں واج کرنے میں پختہ رہو کوئی بھی چیز دیکھو کسی کو کرتے ہوئے اس کا نتیجہ اخذ کرو واخر دعوانا الحمدلہ رب العالم عائز قرنک کی یہ کتاب خارطتو طریق سے یہ پڑھا گیا ہے موسیقی